بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نتاشا فیشن ڈیزائنر کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حق و امان میں رکھیں ہمیشہ ستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بھی کھیرتے رہیں آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی بیوٹی پل سے یونیک سپرائش سے مہندی ریزائننگ آڈیاز لے کر آئی ہوں سب ہی مہندی ریزائن بہت ہی بیوٹی پل سے ہیں آر ویڈی کو اس کے بلکل بھی مت کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ریزائن مست نہ ہو جائے اگر تو آپ خود مہندی لگانا جانتی ہیں تو بہت ہی ایزی ایزی سے مہندی ریزائن آڈیاز ہیں آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جائے گا مہندی کیسے لگانی ہے اگر تو آپ اپنی سیسٹر سے کزن سے لگواتی ہیں تو آپ سکرین شور لے کر رکھ سکتی ہیں اور آپ لگوا سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کٹنگ سٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور اس کے علاوہ پیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کامٹ بوکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ ویورز کے لیے وہ ویڈیو ضرور لے کر آوں گی اور اگر آپ کھل مہندی ریزائن کے شکرین ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی بیوٹیفل سے مہندی ریزائن آڈی آز ملیں گے اور اگر آپ برائیڈر سسٹر کے لیے مہندی چوز کر رہی ہیں تو آپ کو ہاتھوں پیروں کے مہندی ریزائن آڈی آز بھی ملیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ ویڈیو کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آئے اور سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ سکیں آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ہمیں موٹیویٹ ملتا رہے اور ہم اچھی اچھی ویڈیوز آپ ویڈیو کے لیے لے کر آتے رہیں آپ کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا آپ کون سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور آپ ویڈیو کے لیے بلکل ریسے ہی ویڈیو لے کر آؤں گی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئیں تو میرے چینل کا وزر بھی ضرور کیجئے آپ کو بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور بہت ہی امیزنگ ٹپس بھی ساتھ میں ملیں گی کٹنگ سٹیچنگ سے لیٹیڈ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں آپ کا ایک سیکنڈ کا لائک میرے لئے بہت کیم دیا ہے تو اپنا اور اپنے پیانوں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ